بلکہ آج میں آپ کو یہ سمجھانا چاہوں گا کہ ماہِ رمضان شریف کے استقبال اور اس کے ویلکم کے لیے ہم کو کیا کرنا ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں رحمتِ عالم نورِ مجسم صلی اللہ علیہ وسلم صرف ماہِ رمضان شریف کی تیاری شابان کی ستائیس یا اٹھائیس کو نہیں کرتے تھے بلکہ ماہِ رمضان شریف کے پانے کی دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم رجب سے کیا کرتے تھے تو جیسے ہی ماہِ رجب کا چاند نظر آتا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے اللہم مبارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان اے اللہ ماہِ رجب اور شعبان میں ہمارے لیے برکتیں عطا فرما اور ہمیں ماہِ رمضان نصیب فرما دے اب جس مہینے کے پانے کی دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں وہ مہینہ کتنی عظمت والا مہینہ ہوئی ہے موسیقا موسیقا موسیقا